مدسر اکبار میرے ساتھ ہیں سہرش زہیب اور آج الیکشن ہونے جا رہا ہے گیارہ نشستوں پر کے پی کے پنجاب اور سندھ اور تین سوبوں مر یہ الیکشن ہے اور الیکشن میں خاص بات یہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن امران خان سات نشستیں قومی اسمبلی جس پر وہ کنٹیسٹ کر رہے ہیں ان کے مدد مقابل ایک نہیں دو نہیں تین نہیں بلکہ تیرہ جماعتی اتحاد ہے بلکل اور مدسر امران خان کا یہ کہنا ہے کہ آپ اس کو الیکشن نہیں کہیں گے اس کو ریفرینڈم کہیں گے کیونکہ ہم جب الیکشن میں جیت جائیں گے تو اسمبلیز میں نہیں جائیں گے ہم بلکہ یہ ثابت کریں گے کہ عوام اس مسلط شدہ ٹولے کو مستعد کر چکی ہے اور پی ڈی ایم کا یہ موقف ہے کہ اگر یہ لوگ اسمبلیز میں نہیں آئیں گے آپ کی دمائندگی نہیں کریں گے تو آپ ان کو ووٹ مت دیجئے آپ کا ووٹ زائے ہو جائے گا اور یہ پھر سے پریکٹس ہوگی داروں کا مزاق بنایا گیا ہے جبکہ امران خان کا یہ کہنا ہے کہ جتنی مہنگائی بڑھ چکی ہے معیشت کا جو حال انہوں نے کر دیا ہے ریفرینڈم بہت ضروری ہے تاکہ ان کو پتا چلے کہ اس غلامی سے عوامی سے عوام اب نجات چاہتے ہیں بلکل اور ایک گھنٹہ گزر چکا ہے پولنگ کو شروع ہوئے پولنگ کا عمل کیسے چل رہا ہے کیا صورتحال ہے یہ جانیں گے ہمارے نمائندگان سے جو اس وقت تمام حلکوں میں بول کی ٹیم موجود ہے لما بلما آپ کو ہر جگہ سے ہر پولنگ سٹیشن سے ہر حلکے سے ہر یونین کانسل سے بتاتے رہیں گے اور بول کے ساتھ جڑے رہیے گا سب سے پہلے جو ہے وہ غیر سرکاری غیر حتمی نتائج بھی آپ کو بول کی سکرین پر تمام کے تمام وہ بتاتے رہیں گے تو ہم آغاز کرتے ہیں اس وقت کراچی سے جہاں پر عبدالحسیب ہمارے نمائندے موجود ہیں اور ملتان سے مازن جیوسف اس وقت ہے کیونکہ ایک سو ستاون میں بھی الیکشن ہے عبدالحسیب آگاہ کیجئے گا ایک گھنٹہ گزر گیا ہے کیا صورتحال ہے اس وقت پولنگ کی دوستو سہتیس ملیر ٹو میں جو ہے پولنگ کا جو ہے وہ آغاز تھوڑا جو ہے وہ ووٹنگ کا آغاز جو ہے وہ تھوڑا دیر سے ہوا ہے کیونکہ ووٹرز نہیں آئے تھے تو اب ووٹرز کی آمد حسن سے زیادہ شروع ہو چکا ہے اور اب تک مجموعی طور پر تقریباً دس سے قریب ووٹ جو ہے وہ کاسٹ ہو چکے ایک گھنٹہ گزر چکا ہے لیکن ووٹرز کاراچی میں جو ہے وہ ابھی تک گھروں سے باہر نہیں آئے ہیں اس وقت تک پولنگ اسٹیشن کے اندر جو آمدرفت ہو رہی ہے وہ پولنگ ایجنٹس کی ہو رہی ہے مختلف سیاسی جماعت اور جو آداد امیدوار ہیں ان کے پولنگ ایجنٹس جو ہے وہ ابھی تک یہاں پر پہنچ رہے ہیں پولنگ اسٹیشن نمبر ایک سٹھ اور باسٹھ ہے یہاں پر نرچر پبلک سکول میں تقریباً دو ہزار سے زائد یہاں پر ریجسٹر ووٹس ہیں لیکن ابھی تک صحیح معینوں میں ووٹ جو لوگوں کا رش ہوتا ہے وہ دکھائی نہیں دے رہا کراچی میں ماضی میں بھی ہم نے دیکھا اینے دو سو چالیس دو سو پیتالیس میں جو زیمنی انتخابات ہوئے وہاں پر ووٹنگ ٹرن آؤٹ جو ہے وہ تقریباً دس فیصد کے لگ بھگ رہا لیکن اس بار امید یہ کی جا رہی ہے کہ ووٹرز جو ہے وہ گھروں سے نکلیں گے کیونکہ پاکستان تریک انصاف کے چیرمن امران خان خود یہاں سے کینڈیڈیٹ ہے ان کا مقابلہ ہے پاکستان پیوز پارٹی کے حکیم بلوچ کے ساتھ اور یہ امید کی جا رہے ہے کہ اس ساتھ مقابلہ ہوگا لیکن ساتھ ساتھ لوگ جو ہے ہماری یہاں لوگوں سے بات ہوئی ہے وہ اس جو ہے وہ خواہش کا اظہار کر رہے ہیں وہ امید کا اظہار کر رہے ہیں کہ اس نشست سے بھی جو ہے وہ پاکستان تریک انصاف کامیاب ہوگی اور امران خان نے جن 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 سے جو ہے وہ جیشن میں حصہ لیا ان تمام سے وہ کامیاب ہو جی ٹھیک ہے اب حسیب آپ ہمارے ساتھ رہے گا آپ سے گاہے بگاہی یہاں کی صورتحال ہم جانتے رہیں گے مولتان کا رکھ کریں گے مازن آپ بتائے گا صحیح وقت پر پولنگ کا آغاز ہوا آپ سمودلی عمل جاری ہے کیا سیچویشن ہے بتا چلو ایک گھنٹہ ہو چکا ہے پولنگ کو شروع ہوئے میں اس وقت موجود ہوں پولنگ سیشن نمبر بہتر کے باہر یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی جو پولنگ ایجنٹ سے وہ لیٹ پہنچی تھی جس کے باعث پولنگ 20 منٹ تاخیر سے یہاں پہ بوت نمبر دو پہ شروع ہوئی اس کے بعد جو صورتحال یہاں پہ ہوئی ہے ابھی ایک شخص کو گرفتار کیا گیا یہاں سے وہ موبائل فول اندر یوز کر رہا تھا اور لوگوں کو ووٹ ڈالنے کی ترغیب کر رہا تھا پولنگ سیشن کے اندر جس کو گرفتار کر کے پریزائیڈنگ آفیسر نے جو ہے وہ پولیس کے حوالے کیا اس کے ساتھ ایک اور شخص کو بھی گرفتار کیا گیا مجموعی طور پر دو دو شخص ہیں ان کو گرفتار کیا گیا وہ بھی موبائل فون اندر پولنگ سیشن کے یوز کر رہا تھا اور لوگوں کو ووٹ ڈالنے کے لیے دباؤ ڈال رہا تھا تو اس طرح کی بے ذابت کیا جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہی ہیں اس وقت یہاں پر اور مجموعی طور پر ووٹنگ ٹرن آؤٹ کی بات کریں تو آٹھ بجے خاصا کم تھا نو بچتے ہی اس وقت پولنگ سیشن کے باہر کیمس پہ خاصا رج دیکھنے میں آ رہا ہے گہمہ گہمی دیکھنے میں آ رہی ہے گو کہ اتوار کا روز ہے چھٹی کا روز ہے لیکن ووٹرز کی بڑی تعداد یہاں پر پہنچی ہوئی ہے اور ووٹ ڈال رہی ہے مقابلے کی اگر بات کی جائے تو علی موسیٰ گلانی اور مہربانو قریشی پاکستان تحریکی انصاف دونوں میں جو ہے وہ کاٹے دار وقع ہے شام حمود قریشی کی صاحبزادی ہیں اور یوسف رضا گلانی کے صاحبزادی ہیں علی موسیٰ گلانی تو بڑا ہی ٹف کمپیڈیشن ہے دو خاندانوں میں قریشی اور گلانی خاندان میں پاکستان تحریکی انصاف کی جانب سے وائس چیئر مین بھی جو ہے وہ میدان میں ہے کپتان تو سات سیٹوں پہ ہے ہی ہے لیکن آٹھویں سیٹ پہ ایک طرح سے کہا جائے تو شام محمود قریشی کا مقابلہ ہو رہا ہے یوسف رضا گلانی سے زیادہ تر یہ ہلکا جو ہے وہ دہی لاکھوں پر مشتمل ہے چار لاکھ باسٹھ ہزار لوگ اپنے حق کے رائدہ ہی استعمال کریں گے جس پہ سے جو مرد ووٹرز ہیں وہ دو لاکھ سنتالیس زار اور خواتین ووٹر دو لاکھ چودہ ہزار یہاں پر موجود ہیں جو اپنا حق کے رائدہ ہی استعمال کریں گی مازور ووٹرز بھی جو ہے وہ سب سویرے جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہے اور دن آؤٹ جو ہے وہ جیسے جیسے دن گزر رہا ہے بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کیونکہ بہت زبردست کیمپین کی گئی ہے دونوں ہی جماعتوں کی جانب سے پاکستان تحریکی انصاف اور پیپلز پارٹی کی جانب سے پیپلز پارٹی کو سپورٹ حاصل ہے پی ڈی ایم کی تیرہ جماعتوں کی جبکہ اس میں ایک انٹرسٹنگ صورتحال یہ ہے کہ جو غفار ڈوگر تھے مسلمی نون کے وہ تو الیکشن میں حصہ نہیں لے رہے لیکن انہیں کی برادری کے ایک بابر دوگر جو ہے وہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں تو یہی پیشن گوئیاں ابھی تک کی جا رہی ہیں کہ ووٹ جو ہے وہ پی ڈی ایم کا ٹوٹے گا اور جو تحریکی انصاف ہے اس کو بہت زیادہ فائدہ اس میں ہوگا خاص طور پر مہربانو قریشی کو ان کی پوزیشن اب خاصی تو اب دیکھتے ہیں کہ پوزیشن کس طرف بیٹھتی ہے مازن آپ ملتان کی صورتحال ون ففٹی سیون کی آگاہ کر رہے تھے اس وقت ہمارے ساتھ جعفر بن یار موجود ہیں جو ننکانہ صاحب میں حلقہ انہیں ایک سو اٹھارہ ہے جہاں پر ڈاکٹر شیزرہ منصب اور عمران خان کا مقابلہ ہو رہا ہے اور دوسری جانب شرکپور سبائی سملی کی سیٹ پر اس وقت ہمارے ساتھ مصطفی خان موجود ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں پہلے جعفر بن یار آگاہ کیجئے گا کیا صورتحال ہے ننکانہ صاحب اور اس کے مضافاتی اس حلقے میں جی بالکل مدسر آپ نے ٹھیک ہے این اے ایک سو اٹھارہ ننکانہ صاحب ٹو کا یہ الیکشن ہے جانب زمنی الیکشن ہو رہا ہے یہاں پہ عمران خان اور شیزرہ منصب جو کھرل برادی سے تلک کرتی ہے آپ کو بتاتا چلو کہ اس حلقے میں کھرل برادی کا بہت زیادہ ووٹ ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ شیزرہ منصب کی اگر پوزیشن مستقم ہوتی ہے تو اس میں کھرل برادی کا بہت زیادہ ووٹ ہوگا برادیاں جٹ برادیاں دیگر برادیاں یہاں پہ تقسیم ہو چکی ہے دوسری طرف اگر ہم بات کریں چیر میں پی ٹی آئی مران خان کی تو ان کے جو کارکنان ہیں وہ چارج ہے کیونکہ مران خان نے یہاں پہ جلسہ کیا تھا لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد ان کو سپورٹ کر رہی ہے لوگ آ رہے ہیں ووٹ کارس کرنے آ رہی ہے تو وقت بتائے گا کہ کون اس مرکہ کو جیتا ہے کیونکہ مران خان یہاں پہ موجود تو نہیں لیکن جو ان کے کارکنان ہیں وہ موجود ہے ان کا سخت مقابلہ ہوگا نون لیگ کی شزا منصب سے وہ خاتون امیدوار ان کے والد بھی جیت چکی ہیں وہ خود بھی ہلکا سے الیکشن جیت چکی ہیں بڑی مضبوط امیدوار سمجھی جاری ہیں ٹوٹل آٹھ لوگ ہیں لیکن جو کانٹے دار مقابلہ ہے وہ نون لیگ اور پی ٹی اے ہی ہوگا سب یہاں کے مقامی ہیں آپ زیادہ بہتر چیزوں کو سمجھتے گراؤنڈ ریالٹی کی کیا اور کون سی پارٹی جو ہے اس وقت مضبوط ہے دیکھیں جی ابھی جو موجودہ صورتحال ہے اس میں خان صاحب کے جلسے کے بعد جو ایک سنیریو جو ہے وہ سامنے آیا ہے اس میں پی ٹی اے کا پھلڑا جو ہے وہ بھاری ہے نوجوان جو ہیں وہ بہت چارج ہیں ان کا صرف جو ہے جب میری ریٹیل کے ساتھ ان سے جب بات ہوئی ہے تو ان کا یہی کہنا تھا کہ دیکھیں ہمارے سامنے ہے ایک ویجن ہے ہم اس کے مطابق لے کے چلنا چاہ رہے ہیں ہم اپنا جو ملک ہے اس کو سوارنے کے لیے جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ آنے والی نسلیں جو ہیں ان کا جو فیوچر ہے وہ سیف ہو جائے اس لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارا جو ووٹ ہے وہ ضائع نہ ہو اور وہ ہم ایسی پارٹی یا ایسی شخصیت کو دینا چاہتے ہیں جو جس کے دل میں پاکستان کا درد ہو نوجوانوں کا جو ہے وہ درد ہو اور وہ پاکستان کی بات کریں انٹرنیشنل سطح پہ جو ہے یہ ہمارے نمائندے ہیں ریاض خان صاحب جو ہے بول کے ننکانہ سے انہوں نے جس سے بتایا کہ وہ گراؤنڈ ریالٹی پہ انہوں نے ورکین کی ہے لوگوں سے ملے ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ مران خان جیتے ہیں دوبارہ ان کی حکومت کی حکومت کرے ہیں وزیراعظم بنے لیکن یہ اب لوگوں پہ ڈپینڈ ہے کہ